اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم بیک ٹو ایمزر لرننگ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل کے ایپ ریویو سیکشن کا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو میک اور ونڈو سے ریلیٹڈ ان ایپس کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیلی لائف کے لیے کافی بینیفیشل ہیں اور آپ کی پروڈکٹیویٹی کو انہینس کرتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی ایپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ون سوچ ون سوچ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو کہ ہمارے کچھ ایم ٹاسک تک پوری رسائی فرام کر کے ہماری کر کردگی کو بہتر بناتی ہے آپ اس ایپ کو اپنے منیو بار سے اوپن کر سکتے ہیں اس ایپ کے اس پہلے بٹن کے ذریعے آپ اپنے ڈسٹاپ کے تمام آئیکنز فائلز اینڈ فولڈرز ایک سیکٹر ایک سیکٹر ہائٹ کر سکتے ہیں سو بیسیکلی دس بٹن ہائیڈ یور ڈسٹاپ کلٹر اینڈ گیو یو ای نائس این کلین ڈسٹاپ اس دوسرے بٹن سے آپ کسی بھی ٹائم اپنے میک میں ڈارک موڈ کو آن یا آف کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس ایرو پہ کلک کر کے آپ اپنے ڈارک موڈ کو کسی بھی سپیسیفک ٹائم پہ شیڈول کر سکتے ہیں سپیشلی اگر آپ میک ویس مہاوے یوز کر رہے ہیں تو یہ فیچر آپ کو مہاوے میں میک ویس کے کلینہ کے آٹو موڈ کا مزہ دے گا اس کے بعد ہے سکرین ریزولیشن یہ اس ایپ کا ون آف مائی بیسٹ فیچر ہے کیونکہ یہاں سے ہم اپنے میک میں وہ ریزولیشن سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ نارمل ہی ہمیں اپنے میک میں اویلیبل نہیں ہوتی اگر آپ تھوڑا نیچے آ کر اس سیٹنگ پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو سکرین ریزولیشن کی ایک لمبی لسٹ نظر آئے گی اینیوی اس کو کلوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے بٹن کی طرف اس شو ہیڈن فائلز کے بٹن پہ کلک کر کے آپ اپنے میک کی ان فائلز این فولڈرز کو انہائٹ کر سکتے ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ ہائٹ ہوتی ہیں ان کو دوبارہ ہائٹ کرنے کے لیے آپ اس بٹن کو آف کر دیں اس کے بعد ہے لاک کی بورڈ تو اس بٹن کو ٹرن آن کرنے سے آپ کے میک کا انٹرنل اور ایکسٹرنل کی بورڈ لاک ہو جاتا ہے یہ ایک ایک ایکسٹرن لیئر پروائیڈ کرتا ہے آپ کے میک کو مزید سیکیور بنانے کے لیے اس کے بعد ہے سکرین کلین یہ بھی اس ایپ کا ون اف مائی پیس فیچر ہے ویسے تو نورملی میں اپنے میک کو ٹرن آف کر کے ساف کرتا ہوں مگر دورانے کام اگر مجھے اپنے میک کو کلین کرنا پڑ جائے تو میں اس فیچر کو ٹرن آن کر دیتا ہوں یہ فیچر آپ کی سکرین کو مکمل طور پر بلیک کر کے آپ کے کی بورڈ کو لاک کر دیتا ہے اس کا انٹر فیس بلیک ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے سکرین کو صاف کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس پہ لگے داغ دبے اور دست مجھے بہ آسانی نظر آ جاتے ہیں اور کی بورڈ لاک ہونے کی وجہ سے دورانے صفائی ایکسیڈنٹلی مجھ سے کوئی ایسی کی پریس نہیں ہوتی جو کہ میرے کام یا کسی سیٹنگ کو خراب کرنے کی وجہ بنے اپنے میک کو کلین کرنے کے بعد میں کلک ٹو اگزسٹ پہ کلک کر کے سکرین کلین موڈ سے باہر آ جاتا ہوں چلیے اب چلتے ہیں کیپ اویک کی طرف تو اگر آپ اپنے میک میں کسی قسم کی ڈاؤن لوڈنگ یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا میک سلیپ موڈ پہ جائے تو آپ اس بٹن پہ کلک کر کے اسے اویک رکھ سکتے ہیں پلس اس ایرو پہ کلک کر کے آپ اپنے میک کا اویک ٹائم اور کنڈیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں لاسٹ میں اس بٹن پہ کلک کر کے آپ اپنے میک کے ساتھ اپنے ائرپوڈ یا کسی اور بلوٹوس ہیڈ فون کو کونیکٹ یا ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں چلیے اب ایک سرسرے نظر ڈالتے ہیں اس کے کسٹومائز پرفرنسز پہ تو یہاں سے آپ کچھ مزید بٹنز جس لائک ٹرو ٹون نائٹ شیفٹ ڈو ناٹ ڈسٹرب ایک سیکٹر ایک سیکٹر کو اپنی ون سوچ ایپ میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاسک کو ایڈ یا ریموف کرنے کے لیے آپ اس کے سامنے بنے ہوئے ریڈیو بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹاسک کو ڈریک کر کے اس کی پوزیشن بھی چینج کر سکتے ہیں انفورشنیٹلی اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت تک ون سوچ کی ایپ آپ کے ایپ سٹور پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی مین ویب سائٹ کا لنک دے رہا ہوں جہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ون سوچ ایک پیڈ ایپ ہے لیکن آپ اس کو بائی کرنے سے پہلے اس کا سیون ڈے کا ایک فری ٹرائل انجوائے کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میں کو اس کے کلینا اور ایپل سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کی پلیلیسٹ کو چیک کر سکتے ہیں ایپل سے ریلیٹڈ دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ایمزیٹ لرننگ کو سبسکرائب کر کے سپیشلی بیل آئیکن کو دبنا ہرگز نہ بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی